ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر زفر صدیق صاحب اور جیسے کہ بھی آپ نے کیس دیکھا وائٹ کرولا گینگ جو کہ دہشت کی علامت بناوا تھا انہیں پولیس نے جو ہے وہ پکڑ بھی لیا ہے اور اب انویسٹیگیشن جاری ہے زفر صاحب اب تک جو یہ ملزمان پکڑے گئے ہیں پانچ ملزمان آپ کی پولیس ٹیم نے پکڑے ہیں تو ان کے بارے میں اب تک کیا انفرمیشن موصول ہوئی ہے ابشوالا رحمان رحیم پولیس سٹیشن سٹیل ٹاؤن کی پولیس نے آج سے دو سے تین ہفتے پہلے ہم نے پانچ ملزمان کو آریسٹ کیا تھا جو کہ بہت مشہور کرولا گینگ ہے اس میں انوارڈ تھے یہ جو گینگ ہے پچھلے کوئی دو مہینوں سے بینگ سے نکلنے والے لوگوں سے کیس سنیش کرتا تھا اور اس کے میمبرز جو ہیں ٹوٹل ستارہ سے اٹھارہ لوگ ممبرز ہیں اور یہ دو وائٹ کرولا گاڑیاں یوز کرتے تھے اور دو موٹر بائکس یوز کرتے تھے اور یہ شہر میں مختلف تھانوں کی حدود میں انہوں نے کیس سنیشن کی وارداتیں کی ہیں اور اس دوران لوگوں کو زخمی بھی کیا ہے اور ایک کیس میں سٹیل ٹاؤن کی حدود میں ایک عورت کو گولی مار کر انہوں نے شہید بھی کیا ہے تو جب اور سے اڑاوے اور بھی ہمارے فارنر ہیں اور ان پہ بھی سنیشن کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ فارنر بھی بچ گیا اور وہ کیس کی اماؤن بھی بچ گیا تو اس کے بعد پولیس ہماری اپریشنز کی پولیس ہماری انویسٹیگریشن کی پولیس بڑی ایکٹیوی اس کیس کو پرسیوٹ لیا اور دو ہفتے پہلے ہم نے پانچ ملزمان کو پکڑا اور جب ان کا سی آر او نکالا تو ان میں سے ایک ملزم جس کا نام ازہر ہے وہ دو ازہر اکیس میں ڈبل مرڈر کیس ہوا تھا شہرائے فیصل میں اس میں وہ ایسکونڈر تھا اور الحمدللہ اس میں بھی اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ ان کے ہم نے جب پوری ڈیروگیشن کی ان کے سی آر او ڈیکارڈ نکالے تو یہ پورے شہر میں اور خاص کر کے ڈسٹرک ملیر میں ستنہ کے قریب ایسے کیسیز ہیں کیس سنیچنگ کے یا دروائز رکیتی کے جس میں یہ انوال تھے اور میں نے اپنی سپرویئین میں ڈیائی صاحب ایسٹ جو ہیں سر ازپر محیصر کی ڈائریکشن پر تمام آئیے اس کو اپنے آفیس میں بلا کے ان کی گرفتاری ڈلوائی اور ان پانچ ملزمان کو ہم نے ستارہ کیسز میں اریسٹ کیا اور ستارہ میں سے یارہ کیسز میں ان کے آئی ڈی پریڈ کروائی آئی ڈی پریڈ ہم نے جو وکٹمز تھے یا وٹنس تھے اس وقت کی ان سے کروائی اور ستیس لوگوں کے ہم نے وٹنس کروائی ہے ان پانچ لوگوں کو یارہ کیسز میں تیس دفعہ آئی ڈی پریڈ کروائی ہے اور یہاں پہ سمجھنا ہے کہ آئی ڈی پیٹ میں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا یہ کیس مضبوط ہوگا اور ان کو سزا دلوانے میں ہمیں بہت ہمیں تاؤن ملے گا ایک چیز اور بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملزمان اپچک پکڑے گئے تھے ان کا تعلق کوئی انٹی انٹیریٹ سے ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہوگا پولیس کو یہ واردار کرتے ہوں گے اور جب زرہ سا بہت گرم ہوتا ہوگا تو پھر یہ انٹیریٹ چلے جاتے ہیں یہ بھی آپ لوگ کو بڑا ایک پرابلم فیس کرنا پڑتا ہوگا بلکل اسی لیے ہی یہ دو مہینے اپنی بڑی کامیاب کاروئیاں اپنے انداز میں کرتے رہے اور جب بھی پولیس میں ایکٹیو ہوتی تھے اثر ویس ہم بڑے آجی صاحب کی بھی ڈائریکشن تھی اس گینگ کو پکڑنے کیلئے تو ہم بڑے ایکٹیو تھے لیکن یہ کہ کچھ واردات ہیں کہ پھر چھپ گے سندھ کارچی میں چھپ گے یا انٹیریٹ سندھ جا کے چھپ گے لیکن اس دفعہ ہم بھی بہت ایکٹیو تھے ہمارے پاس بہت زیادہ انفرمیشن تھی اس پورے گینگ کے حوالے سے اور اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دی اور ہم بڑے سچسکل ان کو ریسٹ کر رہے ہیں اچھے یہ جو باقی کے ملزمان ہیں ان کے حوالے سے بھی اس وقت انویسٹیگیشن جاری ہے جی بالکل ہمیں باقی ملزمان کے نام بھی پتا ہے ہمارے پاس انفرمیشن ہے اور ہم بڑا ایکٹیو ہماری ٹیمز جو ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں اور جلد جلد ہم باقیوں کو بھی آرسٹ کر رہے ہیں اچھے زبر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ واردات ہوتی ہے ان کا بیان دینا ان کا کوٹ بیانا کتنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ گوائی دینے سے کتراتے ہیں یا پھر ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کا ایک بڑا بینفٹ ملزم کو مل جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ جب ایف آئی آئر کرواتے ہیں تو اس کے بعد پولیس کا کام ہے انویسٹیگیر کرنا اور اریسٹ کرنا یا ریکاوری کروانا اور کیس فائل تیار کر کے عدالت میں لے جانا اب اس کے بعد ملجم کو سزا دلوانا یا سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ سارا منحصر کرتا ہے کہ ٹرائل پہ اور ٹرائل پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے وٹنسز اور وٹنم آکے اپنی ایویڈنس دیں اور آئی ڈی پریٹس کروائیں اور باقی جو بھی شہادتیں وہ پیش کریں اگر مدعی پارٹی، کمپلینٹ پارٹی، وکٹم پارٹی اگر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی کانون کے ساتھ تعاون نہیں کرتی اور عدالتوں میں نہیں جاتی تو یہ سارا کا سارا جو بینفٹ ہے وہ ملزمان کو ملے گا اور ملزم جو ہے بہت جل بیل پہ یا ایجنوریٹ ہو کے باہر آ جائیں گے اور جب وہ باہر آئیں گے تو باہر آ کر ان کا ہنسلا بھی بھڑ جائے گا اور زیادہ وارداتیں کریں گے اور بڑے ملزم بنیں گے اچھا اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بینک سے نکلنے والوں کے ساتھ بھی واقعات جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے تھے میں یہ تو نہیں کہتا کہ بینک کا سٹاف انوال ہے کہ نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے آپ لوگ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ لگائیں گے لیکن یہ واقعات اس طرح کے بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ بینک سے نکلنے والوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی سلوشن نہیں ہم کس طرح پھر اپنے آپ کو سیف رکھیں کہ یا تو بینک کے عملے کو کوئی ایسا مشورہ آپ دینا چاہیں گے کہ بھئی بینک میں جو اگر ایسے فالتو لوگ بیٹھے ہوں تو ان کو چیک ان بیلنس کیا جائے اس میں میں دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا پہلی بات بھی یہ ہے کہ جو بھی بینک سے ریٹیڈ واردات ہوتی ہے اس میں ہمارا مشاہدے میں آیا ہے کہ ایک بندہ ریکی کر رہا ہوتا ہے بینک کے اندر اور وہ فالتو بیٹھا ہوتا ہے بینک کے اندر وہ یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کون شخص ہے جو بڑی اماؤن میں پیسے لے کے کیسے لے کے جا رہا ہے تو بینک کی ایڈمیسٹریشن سے میں آپ کے چینل کے تواصل سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی اس طرح کا بندہ جو آئیڈل بیٹھا ہوئے اور ابزرگ کر رہا ہے رائیڈ آئیٹ ٹیپ لوگوں کو اور کوئی کام نہیں کروا رہا اس کو بینک میں بلا وجہ نہ بیٹھنا دے ایک بات دوسری جنرل پبلی کے لیے میری یہ سیجیشنز ہوگی کہ جب بھی آپ نے کوئی بھڑی اماؤن میں کوئی کیسے لے کروانا ہے تو متعلقہ پولیس ٹیشن کو انفارم کیا جائے آپ کو موبائل پولیس موبائل اگر بہت زیادہ بھڑی اماؤن ہوگی پولیس موبائل پروائیڈ کی جائے گی یا اٹلیس ایک موٹر بائک شہین فورس کے دو جوان آپ کو دیے جائیں گے تاکہ آپ بینک سے اپنے گھر یا اپنے آفیس میں محفوظ طریقے سے کیسے لے کر جائیں گے اور یہ سہولت کراجی میں موجود ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو اویل نہیں کرتے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی ایک جو ہے سب سے بہتچتی کرنا ہے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ دیکھنے والوں کو بس یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی جان اور اپنی مال کی حفاظت کریں اور اس میں ویجیلنٹ رہیں جہاں پہ پولیس کی ضرورت ہے آپ ان پولیس کو انفارم کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کی افائر کروائیں اور افائر کروانے کے بعد اس کا جب تک کیس کا ٹرائل نہیں ہوتا کیس کا فیسکل نہیں ہوتا اس کو پرسیو کریں تاکہ ملزمان کو سزا ملے اور وہ دوبارہ واپس آ کر مجرم نامان سے ملکل جی یہ سوال میں نے اس پیس سے پوچھا تھا کہ عوام کی جانب سے ایک بڑا پرابلم آتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے افائر کرتا دیتے ہیں لیکن جب کوٹ ٹرائل شروع ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے دیفینٹلی تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ماشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو تو اس کے لیے تھوڑی محنت جام کہتے ہیں جی پولیس محنت کرے وہیں تھوڑی محنت ہمیں بھی کرنی پڑے گی اور ملزمان کو تب ہی سزا ہوگی جب آپ جا کے دوائی دیں بہت شکریہ